افتتا ہونے کے بعد اس کو اہدے ہوتل چلائیں گے اب دھوڑا ہے کہ سب کے لیے دروازہ کھلا ہے جو آجا ہے اندر داخل ہو جائیں اب تو آپ پیمنٹ کریں گے کمرہ ہی لات کریں گے جگہ ہوگی پھر آپ اپنے کمرے میں جائیں گے دوسرے کے کمرے میں بھی نہیں جائیں گے اس لیے جنت کے احکام باعتبار جنت کے اس وقت مرتب ہوں گے جب عالم آخرت قائم ہوگا اور جب تک عالم آخرت قائم نہیں ہوتا حضور بھی تصریف لے گئے سیر فرمائی جنت میں داخل میں واپس آ گیا اسی طرح ملائقہ بھی جنت میں جاتے ہیں آتے ہیں اسی طرح ابلیس بھی جنت میں رہتا تھا نکالا گیا اسی طرح آدم علیہ السلام اور بی بی حبہ بھی جنت میں رہتے تھے ان کو بھی نکالا گیا کیونکہ ابھی وہ احکام مرتب ہی نہیں ہوئے تھے تو لہٰذا اب ہمیں قرآن کی آیات کو سمجھنے میں انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں رہ گی کہ وہی جنت اسی میں اللہ نے آدم علیہ السلام پڑھا اب جب آدم علیہ السلام اچھا اب دوسری بات یہ سمجھیں کہ اس میں بھی بڑا اختلاف بھی ہے اور بڑے بڑے قدابر علماء نے ٹھوکریں بھی کھائی ہیں اللہ ماں فرمائے اللہ تبارک و تعالی یعنی آپ کو اور ہمیں ہدایت پر رکھ اب اس جگڑے میں بڑھ گئے کہ جی آدم علیہ السلام تھے جنت میں اور ابلیس نے وسرسہ کیسے ڈالا بعض کہتے ہیں کہ جی وہ جنت میں رہ نہیں سکتا تھا لیکن گزر تو سکتا بعض کہتے ہیں کہ نئی جناب وہ دروازے کے بیر کھڑا ہو جاتا تھا وہی سے اشارہ کرتا تھا باتیں کرتا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ نئی جناب وہ سامپ کی شکل میں سامپ بن کے اندر گھس گیا اور پھر وسرسہ ڈالا اچھے یہ ساری باتیں بھی کیوں ٹھوکرے لگیں کہ قرآن کی جب آیتیں پڑھیں ہیں تو چکر میں آ گئے کہ جی جب اس کو نکال دیا گیا اللہ نے کہا تھا فکر نکل جاؤ جنت پہنہ کا رجیم تو مردود تو جب اس کو نکال دیا گیا تھا تو اب بس بسہ کیسے ڈالا جب نکال دیا گیا آسمانوں سے اتار دیا گیا جنت سے نکال دیا گیا وہ زمین میں آ گیا آدم علیہ السلام آسمانوں میں جنت میں اب بس بسہ کیسے ڈالا یہ سارا دوکھا جو ہے اسی بات سے لگا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کے نکالنے کا عبنیس کو جنت سے نکالنے کا سامپ کو جنت سے نکالنے کا جو ٹائم فریم بھرک تھا وہ ہم نے خود اپنے اکل سے بنانا شروع کر دیا جس سے بنیادی دوکھا لگیا کہ جہاں ہم نے ایک آیت پڑھی کہ اللہ نے بھرمایا اچھا تم نے سجدہ نہیں کیا پر میں نکل جاؤ نکل جاؤ ہم نے کہا وہ تو نکل گیا آدم علیہ السلام کو ہم نے کہا جنت میں رہو پھر ہم نے کہا اترو جنت سے اچھا آگے لفظ سب اترو جمعہ کسی رہو تو آدم اور ہوا ہے اچھا ایک جگہ احبتا منہا دونوں تم تصریعے کا سغہ ہے ایک جگہ جمعہ کا سغہ ہے علماء نے فرمایا جمعہ سے مراد یہ ہے کہ آدم اور ہوا اور ابلیس اور حیہ سام چار تھے جمعہ کا سغہ ہو گیا اور وہاں ہیں دو کے دو اترو اس لیے اس کنفیونشن میں یعنی پریشانی میں آ کر علماء جو تھے وہ گھبرا گئے حالانکہ بڑی سیدھی سی بات ہے اللہ نے ایک واقعہ کو ذکر فرمایا ہے لیکن سب کو کس وقت نکالا گیا وہ سال کا فرق تھا دو دن کا فرق تھا ایک دن کا فرق تھا یہ تو اللہ جانتا ہے ہم اس جگڑے میں نہ پڑھیں تو دور جانے کی ضرورت نہیں ابھی آدم بھی وہی ہیں ابھی ابلیس بھی وہی ہیں اس کے آرڈر ہو چکے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو گیا ہے لیکن ابھی ہے آسمانوں میں اور اس کو بس بس پھیلانے کا کیونکہ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ وہ قسمیں کھا رہا ہے تو قسمیں تو تب کہا ہے ہم نے سامنے بات ہو تو اس لیے سمجھیں کہ یہ غلطیاں کب لگیں کہ جب ہم نے نکالنے کے ٹائم خود مقرر کر دیا کہ اس کو پہلے نکالا گیا اس کو بعد بھی نکالا گیا پھر دو کو نکالا گیا پھر چار کو نکالا گیا اب جناب پھر علماء گھب رہا ہے ان نے کہا اچھا پہلے جنت سے نکالا گیا پھر آسمان دنیا پہ بھیجا گیا پھر آسمان دنیا سے نکالا گیا پھر ان کو زمین میں بھیجا گیا تو یہ سارے تکلیف کہاں سے ہوئی کہ سارا ٹائم جب اللہ نے وقت بھی آن کیا ہی اللہ نے کہیں نہیں کہا ہے کہ ہم نے اس کو پہلے اتارا اس کو بعد میں اتارا اس کو ہم نے پہلے اتارا اس کو ہم نے بعد میں اتارا جب اللہ نے یہ پابندی نہیں لگائی تو تم اس شکروں میں کیوں پڑھتے ہو تو جب ہم اس شکر میں نہیں پڑھیں گے تو قرآن کی ساری آیتیں سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ آدم علیہ السلام بھی جنت میں تھے بی بی حبہ بھی جنت میں تھی اور شیطان کو بھی ابھی بوقع ملا تھا حکم تو ہو گیا مضعوم و مدہور تو بن گیا لیکن اس کے پاس جو اللہ نے قوت استدراجی دی تھی اور اس کو الہ یوم الوقت المعلوم تک کی زندگی بھی لے دی تھی اور اس کو آسمانوں سے اترنے کا اور پھر ہوا بننے کا تحلیل ہونے کی قوتیں بھی لے دی تھی تو پھر اس نے بس بھی سارا اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے غلطی جو ہے وہ بی بی حبہ سے جس میں بجھلے دفعہ ساتھی انہیں پوچھا بھی تھا تو الحمدللہ بخاری شریف میں حدیث مل گئی بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لم تخن ان ساقت اگر بی بی حبہ خیانت نہ کرتی اگر غلطی کر کے آدم علیہ السلام کو وہ درخت نہ کھلاتی تو قیامت تک کوئی عورت غلطی نہ کرتی لیکن جب ماں نے غلطی کی ہے خیانت کی ہے تو ہماری عورت اسے بھی خیانت ہوگی خیانت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ممال میں خیانت بعد میں خیانت خیانت صرف یہ نہیں ہوتی کہ پیسے رکھو تو خیانت ہو یہ بھی تو خیانت ہے نا کہ ایک غلط مشورہ دینا یہ بھی خیانت ہے تو بخاری شریف میں میرے آقا کی حدیث ہے کہ اگر اما حبہ خیانت نہ کرتی لم تخن ان ساقت تو قیامت تک کوئی عورت خیانت نہ کرتی لیکن افسوس یہ ہے کہ سب سے پہلے خیانت جو ہے بی بی حوا سے سردد ہوئی کہ انہوں نے جاگے اس درخت کو چکھا اور آدم علیہ السلام کو بھی اسرار کیا اور آدم علیہ السلام نے بھی وہ درخت چکھ دیا تو اب الحمدللہ یہ مسئلہ بھی ہمارے لئے حل ہو گیا اب اس کے بعد جب درخت چکھا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوَّاتُهُمَا اب جنا قریہ ہو اچھا اب اس میں سابقہ قطبی روایات اسرائیلین اور بہت سارے مختلف اقوال لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ فرج ہمانور کے پہلے ایک نوشنی تھی ان کی شرم کا ہوں پر یہ غضبات ہے قرآن جب کہتا ہے کہ یَنْدِوْ أَنْهُمَا لِبَاسُهُمَا یہ اس کا مان ہے ان پر لباس اللہ نے سب سے پہلے انسان کو بغیر لباس کے نہیں رکھا آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو رکھا تو لباس سے رکھا عام انہوں نے تو اپنی شرم گاہوں پہ ندر بھی نہیں ڈالی نباس میں تھے چھپے ہوئے تھے اب جب غلطی ہوئی تو غلطی کی سب سے پہلی صدا کیا میں بھی کہ آدمی کے کپڑے یعنی جب آدمی سے گناہ ہوتا ہے تو آدمی یوں سمجھو کہ ننگا ہوتا ہے اب دیکھیں نا کہ یہاں بھی آدمی ہیں اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے ہر آدمی سمجھتے ہیں یار بڑا اچھا آدمی ہیں بڑا اچھا آدمی ہیں لیکن کوئی گناہ ہو جائے یار وہ تو بڑا ہی غلط آدمی نکلا بھائی وہ یار سنا ہے تم نے وہ بڑا غلط آدمی نکلا اور یار تمہیں پتہ لگا ہے اس کا وہ تو اب ننگا ہو گیا ہوئی ہے دیکھو ہم کیسے اس کو شریف سمجھتے تھے داڑی رکھی ہوئی تھی ہم تو سمجھتے تھے مولوی ہے بڑا اچھا آدمی ہیں وہ کمال ہے جناب تو چھپا رسطن نکلا تو بانا یہ ہے کہ اریانی جو ہے سب سے بڑی سزا ہے کہ کسی کو اریان کر دیا جائے جس کو آج امت نے اور لوگ انہیں فخر سمجھا ہوا ہے کہ اریان ہونا جو ہے یہ بڑا باعث فخر ہے اور یہ بڑے آدمی ہونے کی دلیل ہے یہ بڑے آدمی ہونے کی دلیل نہیں اللہ نے انسان کو ہمیشہ لباس سے رکھا اور ہیوان کو اللہ نے بغیر لباس سے رکھا دیکھیں اونٹ کبھی لباس پہن کے کبھی پینٹ پہن کے نکلایا گیا سب سے آپ دیکھیں کبھی اونٹ نے اگر پینٹ پہنی ہو کبھی آپ نے دیکھا اس کو کبھی اس نے کوئی جین خریدی ہو کبھی اس نے شلٹ پہنی ہو تو اس لیے جو لوگ اس چیز کو بننا چاہتے ہیں ہیوانیت کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے ورنہ اللہ نے آدمی کو شرف دیا تھا لباس تو اب لباس اترا لباس اترنے کے بعد اب آدم علیہ السلام بھاگنے لگے اللہ نے فرمایا مجھ سے بھاگ رہے کم بھاگ سکتے ہیں قال اللہ یا رب استحیاء یا اللہ میں آپ سے کہاں بھاگ سکتا ہوں لیکن میں شرمدہ ہوں اور جنت کے درختوں میں سے پتے اپنے اوپر لپیٹے گئے اور اللہ نے جب ان کو اتارا جنت سے حکم دیا بس اب ہوتا اتر زمین میں ایک دوسرے کہ تم دشمن ہو کیوں اب دیکھیں ابلیس کے پیچھے کون تھا اور ہوا کس کے پیچھے بھی آدم کے پیچھے تو جمع کا سغہ بھی استعمال ہو گیا اللہ دبالک وطہ نے ان کو زمین پہ اتارا اور پھر جو ہے اللہ پاک نے ان کو لباس بھی ادا فرمایا اب جب زمین پہ اترے تو اس میں اختلاف ہے راجِ قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اترے ہند میں اور بی بی ہوا جو ہے ان کو اتارا گیا جدے بی بی ہوا جو ہے وہ جدے میں اتری اور آدم علیہ السلام ہند میں اچھا اور یہ بھی نوایات میں ہیں کہ اللہ نے حجرِ اسود بھی آدم کے ساتھ اچھا اور خدا کی شاہرِ بادلما نے یہ لکھا ہے کچھ جنت کے پتے جو تھے نا کچھ پتے درختوں کے وہ بھی اللہ نے دے دیئے وہ بھی ساتھ تھے تو انہوں نے وہی آگے کاشت کیا ان سے ہی یہ خوشبویں پیدا ہوئیں جو پوری دنیا میں آج کا خوشبویں پیدا ہو رہی ہیں تو آدم علیہ السلام وہاں اترے اور بی بی ہوا جدے میں اتریں اور دونوں تلاش کرتے 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 کہاں پہنچے بقامِ عرفات میں یہاں آگے دونوں نے پیچھانا کہ اچھا آدھے ہوا انہوں نے کہاں تھا آدھا فَعَرَفَا انہیں پیچھان لیا تو جگہ کا نام بھی عرفات ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا لکھا کر دیا لکھا ہو گیا دونوں اب آدم علیہ السلام جب دنیا میں آیا تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جیسے اللہ نے ایک تو علم دیا دوسرا ان کو لباس دیا اور تیسرا یہ ہے کہ حضرت ابن عباد فرماتے ہیں کہ